میں وہ ایک متفقہ جو ہے وہ لاحمل جو ہے اس کو اپنا سکیں چنانچہ ان نے وہ نشست کی اور اس نشست کے لیے اور جو ان کے جو مطالبات تھے ان کو وہ زیادہ محصر طریقے سے ایک بڑے طویل عرصے کے بعد وہ جو ہے ان کو بالمشاہفہ اسے بیان کر سکے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ دلوں کی دوری ہے اور کشمیری دلی سے دور ہیں یہ تو بات سامنی آگئی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نشست سے دلوں کی دوری کو مٹھانا چاہتا ہوں اور دلی کی دوری کو مٹھانا چاہتا ہوں تو اعتراف تھا یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا پہلے کہ وہاں حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں سب نے پانچ اگست دوہزار انیس کے اقدامات کو کھلے دل سے قبول کیا ہے اور ان اقدامات سے جو ہے جمہو اور کشمیر مقبوضہ جمہو اور کشمیر کی صورتحال بے خوش کوار تبدیلی آئے گی آج یہ جملے اس کی نفی کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو کہا گیا تھا جن ازائن کا ذکر کیا گیا تھا ان اقدامات کے اعلانات کے ساتھ وہ آج خاک میں مل گئے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میرا یہ تجزیہ ہے جو میں نے گفتگو سنی ہے جو مجھے رپورٹ کیا گیا ہے اور جو میں نے مختلف لوگوں کے سٹیٹمنٹس جو میں نے سنے ہیں اگر میں مختصر اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو میں تو کہوں گا جو کل کی بیٹھک تھی وہ تھی گفتن نشستن برخواستن نشست ہوئی حاصل وصول کچھ نہ ہوا میری نظر میں یہ ایک ناٹک تھا اور ناٹک کیوں تھا ناٹک اس لیے تھا کہ ایک بیسٹ اس کو آپ ایک پبلک ریلیشننگ ایکسسائز تو کہہ سکتے ہیں نکلا کچھ نہیں ناٹک اس لیے تھا کہ پچھلے دو سال کے جو اقتامات لیے گئے اور دو سال میں جو جمہور کشمیر پر جبر اور تسلط مسلط کیا گیا اس سے ہندوستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی نہ صرف ہندوستان کی ساکھ متاثر ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم موڈی کی جو ذاتی جو شخصیت ہے اس پر بھی بہت سے سوالیا نشان اٹھائے گئے تو اس خفت کو مٹانے کے لیے اور اس امیج کو اپنے انٹرنیشنل امیج کو بحال کرنے کے لیے یہ ایک کوشش کی گئی اب دیکھئے کہتے رہے کہ جناب وہاں تو حالات بالکل معمول کی طرف آ گئے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ کچھ چنے ہوئے لوگوں کو بھی وہاں لے جایا گیا لیکن جو وہاں قشمیری قائدین وہاں گئے انہوں نے کہا کیا انہوں نے متفقہ یک زباہ ہو کر پانچ اگست کے جو اقدامات تھے ان کا ریورسل ان کے ریورسل کا مطالبہ کیا یعنی کہ ان کو مسترد کیا اور کہا کہ ہمارے کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے اور جو گفتگو سامنے آئی ہے اس سے یہ بالکل ہم واضح طور پر اس کا یہ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وہ مکمل جو کہتے ہیں فل فلیجڈ ریسٹوریشن آف سٹیٹ ہول کے خواہش مند ہیں فل فلیجڈ کے خواہش مند ہیں اور اس کا اعادہ کل کی نشست سے بھی یہ تاثر ملتا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ نے غیر قانونی اور ان کی نظر میں غیر آئینی اقدامات کیے وہ ہمارے لیے قبول ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اور یہاں تک بھی بات آئی سننے میں بھی آئی ہے اس کا ذکر بھی ہوا کہ جو اقدامات ہیں وہ چیلنج ہو چکے ہیں اور اس وقت تھی سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن پڑی ہے دو سال سے وہاں پٹیشن ہے یہ اور بات ہے کہ ابھی تک شنوائی نہیں ہوئی اس کا فیصلہ نہیں ہوا وہ مطرس تھے تو سپریم کورٹ گئے اگر ان نے فراختری سے خشتری سے پانچ اگس کے اقدامات کو قبول کیا ہوتا تو پھر سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے اب واضح یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کل کی نشست اور ان مطالبات جو ریورسل کا مطالبہ انہوں نے کیا اس پر انہیں کوئی پھوس جواب نہیں ملا یہ کہا گیا ہاں سٹیٹ وڈ بحال کر دیا جائے گا at an opportune time یہ بڑی ویگ بات ہے مبہم سی بات ہے what is an opportune time دو سال تو بیٹھ گئے what is an opportune time اور یقین سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ مزید کتنی کشمیری جانے کا نظرانہ بیش کرنا پڑے گا اس فیصلے پر نظرسانی کا جو مطالبہ ہے اس کی اہمیت جتلانے کے لیے بالکل یہ بات سامنے آئی کہ وہاں یہ بات کا اس بات کا ذکر بھی ہوا کہ ہمارا تو اعتماد جو ہے اٹھ کے آئے اور اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اور اعتماد واحد جو طریقہ ہے اعتماد کو بحال کرنے کا وہ ہے full restoration of statehood یہ کہا گیا اور میں نے سنا یہ جملہ بھی سنا یہ سامنے آیا کہ تذکرہ ہوا ذکر ہوا کہ کشمیری بہت غصے میں ہیں نالاں ہیں تکلیف میں ہیں کرب میں ہیں اور اپنی تذہیق محسوس کر رہی ہیں ان کا جو جو ان کی جو state تھی جمہور کشمیر کی اس کو تو آپ نے downgrade کر دیا to a union territory اس کا ان کو ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ یقیناً اس کی تکلیف ہے اور وہ جبن موجود ہے پھر یہاں تک بات بھی سامنے آتی ہے اس نشست سے کہ یہ جو تاثر تھا کہ وہاں بہت سرمایہ کاری ہو جائے گی اور بہت وہاں خوشحالی آئے گی معاشی طور پر خوشحالی آئے گی حالات اس کے برقس ہیں برقس اس طرح ہیں کہ مطالبہ کیا گیا کمپنسیشن کا کہ جو دو سالوں میں تاجروں کا دیگر طبقات کا کسانوں کا باغ اجڑ گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ ٹورزم ہے ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے ہسپٹیالٹی کی برباد ہو گئی لوگوں کو بے پناہ مالی نقصان ہوا ذہنی عذیت کے علاوہ اور جو انسانی مشکلات ہیں اس کے علاوہ جو ان کو مالی نقصان ہوا اس کا تذکرہ ہوا یہاں تک ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ پچاس فیصد سے زیادہ جو سنت ہے وہ بند پڑی ہے مقبوضہ کشمیر میں تو یہ کونسا تاثر ہے کہ وہاں خوشحالی آئے گی کہاں خوشحالی آئی ہے بربادی آئی ہے اب ایک اور چیز جو بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دو سالوں قیادت نہ صرف ٹاپ کی سیکنڈ لیئر بھی اور تھرڈ ٹیئر بھی قید میں ہے اور چارجز بھی فریم نہیں کیے گئے بہت سے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے قید کیا ہوا ہے نظر بند کیا ہوا ہے ایکسٹرہ جوڈیشل کیلنگز جاری ہیں فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں وہ بلکل سلب ہیں اور جتنے سٹیٹ ٹولز اف اپریشن ہیں ان کو بروے کار لائیا گیا لیکن جو حیران کن اور حوصلہ وقت اور حوصلہ افضا بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ان کے عظم کو توڑ نہیں پائے اور وہ ان کو جسے کہتے ہیں سبجوگیٹ نہیں کر پائے یہ بالکل ہماری جو انفیمیشن ہے مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں اب جو ای پی سی بلائی گئی گفتگو تو ہو گئی اس گفتگو میں مانگا کیا گیا ڈیمانز کیا تھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا سیاسی قیدیوں کی رہائی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا فنڈمنٹل رائٹس کی بحالی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا انڈ تو ایکسٹر جوڈیشل کلنگز وہ قارن سرج آپریشنز کے ساتھ جو چیزیں منصوب ہیں آپ کے سامنے ہیں وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں ریویرسل آف الڈیگل اور یونی لیٹرل سٹپس اب قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے پاکستان نہیں کہہ رہا یہ کشمیری کہہ رہے ہیں یہ کشمیری کہہ رہے ہیں اور کشمیری قیادت کا وہ حصہ کہہ رہا ہے جو ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہا ہے میں کسی کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ مطلب دلی کے ساتھ ان کے مناسب رہے ہیں یعنی کہ میں خوریت کی قیادت کی بات نہیں کر رہا میں اس لیڈیشپ کی بات کر رہا ہوں جو دلی سرکار کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا گفتگو ہوا کرتی تھی نشستیں ہوا کرتی تھی کولوشن گومنٹ بناتے رہے ایلینیشن کا یہ عالم ہے میری نظر میں کل کی نشست ناکام تھی بے سود تھی بے بقصد تھی اس سے کچھ حاصل وصول نہیں کشمیری میری نظر میں آج بھی تلاش میں اپنے تشخص کی آئیڈنٹیٹی وہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے اٹانمس سٹیٹس کا خود مختاری گا اپل ہے جن کو تاریخ دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں وہ فکر مند ہیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ سامنے آئی ہے اور میرا یہ خیال تھا کہ اس میں کل میڈیا کے بہت سے دوستوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن میں چاہتا تھا کہ پوری معلومات حاصل کر لی جائیں اور معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کے ساتھ نشست کی جائے شکریہ کرنے میں اس کی وجہ ہے کہ بجٹ سیشن جو ہے وہ آن ہے اور ووٹنگ بھی ہونی ہے مجھ جانا ہے جی نبی سر آپ بھی اور کافی اگری میں سکھ مہم مہم سر سے مہم بھائی درماء کوشش مہم درماء بھائی درماء سننے مہم شاید کوئی سیکیورٹی کی صورتح لنے کے لئے کوئی یو این فورس وغیر کی ایسی تجویز بھی زیر غور آئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں ترکی کا کیا کردار ہوگا سنس کے آپ کا پاکستان ہمیشہ کہتا چلا رہا ہے کہ انفلوینس طالبان کی اوپر ہے مگر طالبان کی اوپر کنٹرول نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان یہ کہتا چلا رہا ہے کہ انفلوینس تو ہے طالبان کی اوپر مگر کنٹرول نہیں ہے تو تمام صورتحال کیوں خراب ہو رہی ہے اور اس کو سٹیبل کرنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ دوہا مذاکرات بھی ہوئے ہیں صرف لگتا ایسا ہے کہ سوال کم ہے پورا بیان دیجئے کہ ایک تجویز ہے کہ یون فورس شاید فورس شاید یہ وہاں پر کوئی آ سکتی ہے آنستان کی صورتحال کو کرنے کے لیے اور ترکی کا کیا کردار ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لمبے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ یون فورس کا ابھی کوئی آہ پروگرام ہمارے علم میں نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو آہ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے آہ ترکی آہ آپ کو بتا ہے کہ وہاں وہ موجود تھا کلیشنل فورسز کا حصہ رہا ہے آہ اب مستقبل میں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں ان سے آہ آہ تقاضہ آہ کیا کیا جا رہا ہے ایک آہ شنید تھی کہ ان سے آہ تقاضہ کیا جا رہا ہے کہ جو آہ کابل کا ائرپورٹ ہے آہ اس پہ وہ آہ آہ اپنی ذمہ داریاں آہ 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 برقرار رکھیں آہ کیونکہ وہاں اس کی آہ آہ آ آمد و رفت کے لیے آہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ آہ ذریعہ ہے آہ لیکن آہ ترکی نے اس پر ابھی کیا فیصلہ کیا ہے آہ ابھی میں کچھ کہ نہیں سکتا آہ آہ افغانستان کی حکومت کا اس پر کیا موقف ہے آہ تالبان آہ اسے آہ کس نظر سے دیکھتے ہیں ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے تینکیو پال منسٹر مائی قویسٹن is again on ڈیموگرافک چینج ان انڈیا ناکوپائیٹ کشمیر آپ نے کہا کہ کشمیری اپنا تشخص مانگ رہے ہیں پاکستان نے اس تشخص کو دلانے کے لیے اب تک کیا کیا اور ڈیموگرافک چینج is very very serious thing آپ نے کہا کہ یہ یون ریزولوشن کی وائلیشن ہے کون سے ایسے فورمز ہیں جہاں پر اس چیز کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنلی to stop انڈیا from taking further actions on ڈیموگرافک چینج thank you one at a time no one at a time sir please ارض یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے سوال کیا ڈیموگرافک چینج کا یقینا ہمیں اس کا ہمیں اس کی فکر ہے کیونکہ اس کا اس کے اس کی far reaching implications ہیں اب ہم نے کہاں اٹھایا ہے ہم نے ہر فورم پر اٹھایا ہے ہم نے اقوام متحدہ کے فورم پر اٹھایا ہے ہم نے سیٹی جنرل سے اٹھایا ہے ہم نے سلامتی کاؤنسل کے صدر سے اٹھایا ہے ہم نے زبانی بھی اٹھایا ہے ہم نے ان رائٹنگ اٹھایا ہے اپنے خطوط کے ذریعے اٹھایا ہے ہمارے جتنے بالیٹرال انٹریکشنز ہوتے ہیں وزیراعظم کے ہوئے میرے فورمیسٹر لیول کے ہوئے ان میں اٹھایا ہے ہم نے جتنے پارلمنٹ کے ساتھ پارلمنٹرینز کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہوتی ہے ہم نے وہاں اٹھایا ہے آپ کا بھلا ہو ہم نے جو جنیوہ کے انوینشن کی وائلیشن ہے اس پر ہیمن ڈائٹس کا ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں اٹھایا ہے میری ابھی انتالیا میں یورپین یونین کے جو ہائل اپیزنٹیٹیو ہیں ان سے ملاقات ہوئی وہاں اٹھایا ہے تو جہاں موقع ملتا ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں اور اس کی اہمیت اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں جو کہ سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں سے جڑی ہوئی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں سر راشدہ سیال سر راشدہ سیال اب تک سے فورن منسٹر سبسلہ سیائلی یہ فرما دیجئے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ایک انٹر ویو میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو نیوکلئر ایسیٹ کی ضرورت نہیں رہے گی so i want to ask is there any change on our nuclear policy thank you no that's a very simple uh you know answer to your question number ایک دیکھئے پہلے تو آپ سوچیے آپ ذہن میں لائیے پرائیمیسر صاحب نے واضح کہا کہ ہمارے کوئی اگریسیو ڈیزائنز نہ تھے نہ ہیں ہم اس طرف بڑھے کیوں ڈیفنسیو میکنزم کے لیے اپنی دفاع کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا اور مجبوراً اٹھایا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سات گناہ بڑا ہمسایا جی آہ جو آہ کنونشنل جس میں اتنی ایسیمیٹری آ جائے تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک یہ ایک ہماری ایک آہ اپنے دفاع کے لیے آہ یہ ہماری اپروچ ہے پاکستان تو ہمیں in an ideal world کون نہیں چاہے گا کہ ایک nuclear free دنیا ہو آپ نے دیکھا نا روس اور امریکہ کے زمانے بھی مذاکرات ہوتے رہے پیش رافت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی لیکن لوگ ایک ہے نا آہ دنیا میں مومنٹس بھی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو c لیکن جب فیصلے ہوتی ہیں تو وہ ایک ہولیسٹک پکچر کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں جو سیکیورٹی انوارمنٹ اس کو دیکھا جاتا ہے جو آؤٹسٹینننگ ڈیسپیوٹ سے اس کو دیکھا جاتا ہے بیلنس آف فورس جو ہے اس کو اس کو دیکھا جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر پاکستان فیصلہ پاکستان نے فیصلے کی اور کرے گا اس کے بارے میں ہمارا ایک موقف ہے اور وہ کوئی نیا نہیں ہے ہم گاہے بگاہے اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے مسائل ریسٹینٹ ہے کنونشنل بیلنس ہے یہ سب آپ کے سامنے ہیں چیزیں تو آپ جب ان کا یہ بیان دیکھتے ہیں تو اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو چیزیں کنفیوز نہیں رہتی جو وزیراعظم پاکستان نے بات کی تھی کہ جب تک واپسی نہیں ہوتی ہے پانچ اگست کے معاملات کی انڈیا سے بات نہیں ہو سکتی کل کشمیری جو کل تک ہم اسے کٹ پتلی کہتے تھے انہوں نے بھی وہی مطالبہ کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گرون ریالٹی کے حوالے سے بات کیا ہے کیونکہ جو آپ کا موقف ہے وہی کشمیری جو قیادت بلائی گئے تھی ان کا موقف ہے دیکھئے اس وقت تو آپ دیکھیں نا کہ جو پانچ اگست دو ہزار انیس کے پی سرکار کے اقدامات ہیں اس پر مطرز ہیں کشمیری چاہے آزاد کشمیری ہیں چاہے مقبوضہ کشمیری کے کشمیری ہیں چاہے وہ کشمیری ہیں جو کل بیٹک پر تشریف فرما تھے چاہے وہ کشمیری ہیں کشمیری ہیں جو حریت کی قیادت جن کو آپ کہتے ہیں جو وہ ٹرور ریپیزنٹیٹس کے طور پر جانے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پاکستان اور انٹرنیشنل کمیلیٹی تو دیکھیں تو ان اقدامات کو تو آج مطبع تقریبا سب ہی حلکے مستعد کر چکے ہیں اور بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں دیکھیں باہر سے تو چلے ہو سکتا ہے لیکن اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس سے ان کے اقدامات کی جو جو ہے نا افادیت ارحمیت وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں نی live care we are concerned about it yes we have are advocating reduction in violence leading to sees fire we have been stating that uh in our bilateral meetings and our interaction with you know even with the Taliban here in this very office. When their political leadership came here and I engaged with them not once twice thrice This was the advocacy that we did. Now, it is generally Taliban is put in one category. They are fanning violence. موسیقی 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 جو سکس بھائنٹ کیا تھا آفغان سوائیٹ کو کہ جی رہا وہ یو ایس چاہیں تو پاکستان پر بلیم گیم نہ کریں لیکن کل رات کو احمد شجا جو کہ نشانل سیکیورٹی کانسل کے ہیڈ افنانشنل رلیشنز ہے احمد شجا آفغان نشانل سیکیورٹی کانسل کے ہیڈ افنانشنل رلیشنز ہے انہوں نے ایک انٹیویو میں کہا کہ پاکستان اس فائٹن آلانگ سیڈی تالیبان and the blame game has already begun while they have landed in the US آپ سے کچھ دے گھنٹے بعد پرزیدن گانی اور عبداللہ عبداللہ کی پرزیدن بیڈین سے میٹن ہے in the absence of پرزیدن بیڈین اور پرزیدن بیڈین اور پرزیدن کانسل کانسل کانتا do you not think such statements can be adverse to پاکستان's efforts for peace in afghanistan thank you first of all malik صاحب you must understand that the americans are fully aware of the role پاکستان is playing in afghanistan their focal person ambassador zalme khalilzad you know is on record having said the constructive positive engaging role pakistan has played the facilitating role pakistan has played there is a wide spread acknowledgement of our role today pakistan is being viewed as part of we are not being viewed as part of the problem and i say that having engaged with u.s congressman i am saying that having spoken to you know important people within the administration i am saying that having spoken to spoken to you know foreign ministers within the european union the high representative and important countries of the region you know whether it's you know the gulf countries china russia you know iran and the rest so they can say what they want to the question is is the world oblivious of our role and can they be that naive i don't think they are sir manai lemad from indus news the taliban has recently gained considerable territory in afghanistan do you think it will impact the ongoing peace talks between the government of kabul and the taliban in any way what are we what are we advocating we are saying that a negotiated political settlement is in everybody's interest that's the way the best way forward who needs to sit together afghans whether they are taliban or members of the government they need to sit together and take a decision about their future what we have said is we have no favorites we do not want to meddle in your internal affairs whatever the outcome that evolves out of your negotiations we will respect that so our position is very clear we will be partners in peace we are engaging with afghanistan we are engaging with all stakeholders regional players in the interest of peace and stability because we feel if there is peace and stability in afghanistan obviously the afghans benefit we benefit as well you know because of the regional connectivity that you know we will be able to attain and god forbid if things go wrong and if afghanistan is sucked back into the 90s and god forbid if there is a civil war afghans will suffer the most we will suffer as well and we can see the horrific consequences of that you know we have paid a huge price pakistan has paid a huge price in economic terms and in human terms to cleanse our areas to get rid of terrorism you know it was a very concerted effort that we made nationally you know built consensus an action plan operations you know multi-pronged strategy amalgamation you know of KPK these are all steps that we have taken so we would want to see peace and stability thank you thank you thank you sir there is a very thin line which needs to be observed very cautiously ہم جب پانچ ایس کے ایک ڈامات کی وارثی کی بات کرتے ہیں تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر ہندوستان آرٹیکل 370 کو نیسر سے بہال کر دیتا ہے تو پھر ہم ہمارے لیے وہ قابل قبول ہے جبکہ 370 کے حوالے سے پاکستان یہ تاثر یہ تاثر نہیں ملتا جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کوئی ایسا تاثر نہیں کوئی ایسا احبام نہیں ہے اور آپ بالکل اپنان سے رہیے آپ کو ہرگز گھبرات نہیں ہونی چاہیے ہمارا موقف بڑا واضح ہے دو ٹوک ہے اب بالکل اپنان سے رہیے خیلی سب نبیون مفتی کشمیر کنگرولیت موڈی کنگرولیٹ دیپل دو ڈیپلو محسر ویت پاکستان بیش دو نمیل ڈیپلو مسیل کے ساتھ لسل چاہیے بے دیپلو محسر کنگرولیت موڈی اپنو اجام سب امیل پہلے بھی ہم ارز کر چکے ہیں کہ کوئی اس وقت بیک ڈور چینل جس کو اب چینل کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور پہلے بھی ہم ارز کر چکا ہوں دورہ دیتا ہوں کہ گائے بگاہ خطے کی صورتحال کے بارے میں کانٹیکٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس ڈیول پہ پہلے بیک ڈور چینل نہیں ہے یہ کئی جب آرز کر چکے ہیں لیکن نا جانے سمجھ کیوں نہیں آتی تینکیو تینکیو بری مچ